بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت ہی ایزی اور کوئی طریقے سے مٹن پلاو آپ اس کو وائٹ مٹن پلاو کہہ لیں مٹن یہنی پلاو کہہ لیں یہ بہت ہی ایزی اور جڑپٹ ہم اس کو ایک ہی پتیلی میں تیار کر لیں گے نہ آپ کو اس کے لئے الادہ سے یہنی تیار کرنی پڑے گی اور نہ ہی الادہ سے نسالہ تیار کرنا پڑے گا اس کے لئے لیا ہے میں نے ایک کلو مٹن ہے ہم نے پہلے اس کو بوائل کرنا ہے اور یہیں ہم نے تیار کرنی ہے ہم اس کے ذا شامل کر دیں گے دو پیاز ہیں میڈیم سائز کی اس کو رفلی چاپ کر لیا ہے لیسن کے دس جوے تھے ان کو بھی رفلی سے چاپ کر کے شامل کیا ہے ایک ٹی سپون سابت زیرا ایک ٹی سپون نمک باقی نمک جو ہے ہم بعد میں چاول کے حساب سے شامل کریں گے چار لوگ چھ سابت کالی مچ ہیں وہ بیلیز ہیں دین ان کو ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اب ہم اس کے اندر پانی شامل کر دیں گے پانی ہم نے اس کے اندر اتنا شامل کرنا ہے کہ چاول کے حساب سے جو ہم نے یہنی ہے وہ بھی تیار ہو جائے اور مٹن بھی اچھے سے گل جائے آپ نے چاول کے حساب سے پانی شامل کر کے آپ نے اس میں تھوڑا ایکسرا پانی شامل کرنا ہے تاکہ پکنے تک جو ہے وہ پانی چاول کے برابر رہ جائے ان کو ہم مکس کریں گے اور کور کر دیں گے بوائل کر لیں گے یہ تقریباً تی سے پینتیس میٹ میں یہ تیار ہو گیا تھا مٹن اچھے سے گل چکا ہے یہنی جو ہے وہ بھی تیار ہو چکی ہے اب ہم یہنی کو علیدہ بول میں چھان لیں گے اور جو بھی اس کے اندر جو ہم نے شامل کیے تھے پیاز لیسن وہ دوبارہ سے ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اب ہم اس میں آئل شامل کریں گے میں نے تین کپ چاول بنانے ہیں میں نے اس حساب سے اس کے اندر آئل شامل کیا ہے یہاں ہی دیکھیں ہم نے چھان کے علیدہ کر لی ہے اب ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے ٹوماتر دو ٹوماتر ہیں لارج سائز کے ان کو ہم نے چاپ کر لیا ہے سبز میرچ ہیں چار ان کو ہم نے لمبا لمبا کاٹ لیا ہے اس کو ملس کریں گے اور اب ہم اس میں سپائسیز شامل کریں گے سپائسیز جو ہیں اب ہم مرضی سے کم جا زیادہ کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون ہم اس کے اندر شامل کیا ہے کٹی ہوئی لالوچ پھر ہم نے اس کے اندر شامل کیا ہے نمک نمک جو ہے ایک ٹی سپون ہم نے پہلے شامل کیا تھا اور 2 ٹی سپون نمک جو ہے میں نے اب اس میں شامل کیا ہے اپنے چاول کی حساب سے آپ اپنے مرضی سے اور چاول کی حساب سے کم یا زیادہ جتنا بھی آپ شامل کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں ایک ٹی سپون دنیا پاورڈر ہے ایک ٹی سپون گرم سالا پاورڈر ہاف ٹی سپون ہلوی ان کو ہم مکس کریں گے اور اس کو ہم 2 سے 3 منٹ تک کور کر دیں گے ٹماٹر کی گلنے تک یہ دیکھیں ٹماٹر گل چکے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے ادرک بھی ہم اس میں شامل کی ہے لمبی چاپ کی ہوئی ہے ایک ٹی سپون پسوری میتھی اس سے بھی بڑا ہی زبردست ٹیسٹ آئے گا اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے تب تک جب تک آئل الادہ نظر آنے لگے اور پھر ہم اس میں جہنی شامل کر دیں گے میں نے 3 کپ چاول بنانے ہیں تو میں نے اسے حساب سے جہنی کیا کی ہے میں نے اس کے اندر جہنی شامل کی ہے چار کپ ہیں اور ایک خاف کپ جہنی کو شامل کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے ایک بوائل آنے تک جہنی چونکہ پہلے ہی پکی ہوئی ہے ہم اس کو ایک ہی بوائل آنے دیں گے اور اس میں چاول شامل کر دیں گے چاول کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بگو کے رفت دیا تھا چاول شامل کریں گے اس کو مکس کریں گے اور کور کر دیں گے اس کا پانی خوشک ہونے تک آپ اس کے اندر یہنی شامل کریں گے آپ اپنے چاول کے حساب سے شامل کریں گے یہ دیکھیں پانی خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس کو دمپے لگائیں گے اس کے اوپر شامل کر دیں گے ہم سبزنیاں پودینہ ادھرک لمبی کٹی ہوئی اور اس کو کور کر دیں گے پندرہ سے بیس میٹ کے لیے یہ دیکھیں میں نے بیس میٹ کے بعد اس کا دم کھولا ہے تو یہ کتنے زبردست تیار ہو چکے ہیں آپ ایک تفاہ کو بنائیں بہت ہی ایزی طریقے سے آپ کو بہت مزا آئے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کو شیئر کریں اور ساتھ میں مجود بیل لائک کو ان کو ضبانہ نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر نیم ویڈیو کا نوٹیسکیشن آپ کو پہلے ملے یہ بالکل پری ہے اللہ حافظ